اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں انہیں پیچھے ہٹا لو سعد رضی اللہ عنہ نے حکم لیا ہم بلا جواز جانی نقصان کے بغیر یہ شہر لے لیں گے ایک منجنیک کا موں ادھر کر کے پتھر پھینکو فورا ایک منجنیک کو گسیٹ کر وہاں تک لے گئے اور اس میں پتھر ڈال ہی رہے تھے کہ جزدگرد نے دیکھ لیا اور وہ فورا نورین اور پوران کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ دیوار پر ایک اور جگہ نظر آیا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے حملہ آور دستوں کو اوپر سے للکار رہا تھا لیکن اس کی للکار رائے گاں جا رہی تھی جس کی ایک وجہ تو سنگباری تھی اور دوسری وجہ جو زیادہ تر معرخوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جزدگرد کی تمام فوج پر جرنیل سے لے کے نیچے سپاہیوں تک یہ تاثر مکمل طور پر پختہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی ہی نہیں جا سکتی لہٰذا فارس کی فوج پر مسلمانوں کی جو حیبت تاری تھی وہ سنگباری نے اور زیادہ پختہ کر دی جوش و خروش سے نارے تو لگائے جا سکتے ہیں لیکن میدان جنگ میں نارے محض بیکار ثابت ہوتے ہیں اگر جذبہ اور حوصلہ مضبوط نہ ہو تو میدان جنگ میں گھوڑے اور ہتھیار بھی بیکار ہو جاتے ہیں آتش پرستوں کو اپنے بے شمار ہاتھیوں پر بھروسہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ انسان ہاتھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ ہاتھی انسانوں کو کچل اور مسل ڈالتا ہے لیکن مسلمانوں نے ہاتھیوں کو بھی کٹ کر دکھا دیا اور جو بچ گئے تھے انہیں بھگا دیا تھا فارس کی فوج پر یہی دہشت تاری تھی یورپی مورخوں نے تاثب کے باوجود پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ فارس کی فوج پر مسلمانوں کی جو حیبت اور دہشت تاری ہو گئی تھی اس نے اس فوج کے کہیں بھی قدم ناجم نے دیا اس حملے کے مطالق جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ شجاعت اور قیادت اور جنگی مہارت کے لحاظ سے جو فارسی افسر اور سپاہی شامل تھے ان کی جانبازی میں کوئی شک نہیں تھا انہوں نے جو حملہ کیا وہ بھی کچھ کم شدید نہیں تھا پھر بھی مسلمانوں کے آگے وہ ٹھہر نہ سکے جب دونوں فوجیں مارکے میں علج گئیں تو سنگباری روک دی گئی ایسی صورتحال بھی پیدا ہوئی جس میں مسلمانوں پر فارسیوں کا دباؤ اچھا خاصا بڑھ گیا تھا لیکن مسلمانوں میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان صورتحال پر غالب آ جاتے تھے اور جب دو تین مرتبہ مسلمانوں نے فارسیوں کے دباؤ کو برداشت کر کے اپنا دباؤ ڈالا تو فارسیوں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا دونوں طرف کی فوجوں میں ایک فرق تھا وہ یہ کہ فارسی جوش اور جذبے سے لڑتے تھے اس کے مغابلے میں مسلمانوں کے سالار عقل سے کام لے رہے تھے ایک جگہ مسلمان اس طرح پیچھے ہٹتے گئے جیسے پسپا ہو رہے ہوں فارسی ان پر دباؤ ڈالتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے انہیں اس وقت خوش آیا جب وہ مسلمانوں کے گھیرے میں آ چکے تھے اس وقت انہیں پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کی ایک چال تھی اور مجاہدین نے انہیں اس طرح گھیرے میں لینا تھا اب فارسی اپنی جانے بچانے کے لیے لڑنے لگے لیکن جس پھندے میں وہ آ گئے تھے اس سے بچ نکلنا ان کے لیے ناممکن تھا دوسرے فارسیوں نے جب یہ حال دیکھا تو وہ محتاط ہو گئے اور پیچھے دیکھنے لگے ان کی پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں دیوار پر یزدگرد کھڑا دیکھ رہا تھا پہلے تو وہ اپنے حملہوروں کو للکار رہا تھا لیکن میدان جنگ کی ایسی صورتحال دیکھ کر اس کی زبان بند ہو گئی اس نے اپنی ماں اور پھر پوران کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر مایوسی کا تاثر بڑا ہی گہرا تھا اس نے میدان جنگ سے نظریں پھیر لیں اور آہستہ آہستہ چل پڑا دیوار سے اس نے اندر کی طرف دیکھا تو اسے ایسا منظر نظر آیا جو اس کی برداشت سے باہر تھا اس کے زخمی فوجی کھلے ہوئے دروازوں سے اندر آ رہے تھے بعض اچھے بلے سوار اور پیادے بھی باہر سے بھاگ کر اندر آ رہے تھے پوران اور نورین بھی ان کے پاس گئیں یزدگرد نے دونوں کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا پھر وہ آہستہ آہستہ چل کر دیوار سے اتر گیا فارض کی فوج کا جانی نقصان بے تہاشا تھا اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم تھا کسی بھی تاریخ میں مسلمانوں کے نقصان کے آداد و شمار نہیں ملتے صرف ایک مجاہد کا ذکر تقریباً خرمورخ نے کیا ہے یہ تھا زہرہ بن حویہ جس کا پہلے کئی مارکوں میں ذکر آ چکا ہے زہرہ سالار تھے اور غیر معمولی طور پر بہادر اور ندر تھے ان کی شجاعت کے واقعات کچھ کم نہیں کہ یہاں پھر سنائے جا سکیں آپ کی یادہانی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب فارسیوں کو شکست دے کر قادسیہ سے مجاہدین کے لشکر نے بھاگتے ہوئے فارسیوں کے تاقب میں مدائن کی طرف پیش قدمی کی تھی تو سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے زہرہ بن حویہ کو سالار بنا کر مجاہدین کے ایک دستے کے ساتھ بہر شیر بھیجا تھا اس کے ساتھ حاشم ابن اطبا تھا بہر شیر کے باہر زہرہ نے بڑا سخت مارکہ لڑا تھا اور فارسیوں کی فوج بے شمار نقصان اٹھا کر شہر میں چلی گئی تھی علامہ شبلی نومانی نے تبری اور بلازری اور چند اور مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ بہر شیر کے محاصرے میں زہرہ بن حویہ نے فارس کے کسی فوجی کی زیرہ پہن رکھی تھی قادسیہ کی چار روضہ جنگ میں اور اس سے پہلے کے مارکوں میں اس نے یہی زیرہ استعمال کی تھی اس زیرہ نے تلواروں اور برچیوں کے بے شمار وار روکے تھے اس زیرہ نے نجانے کتنے تیر روکے تھے زہرہ تو محفوظ رہے تھے لیکن زیرہ کی کئی کڑیاں ٹوٹ گئیں تھی یزدگرد نے بہر شیر کی فوج سے یہ حملہ کرایا جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں زہرہ بن حویہ نے یہی ٹوٹی ہوئی کڑیوں والی زیرہ پہن رکھی تھی اس کے کسی ساتھی نے اسے کہا کہ زیرہ بیکار ہو گئی ہے اسے بدل لو فارسیوں کی کئی زریں موجود ہیں ہاں ابن حویہ اس کے ساتھ اس کے ایک اور ساتھی نے کہا یہ زیرہ تیر کو نہیں روک سکے گی میں ایسا خوش نصیب کہا زہرہ بن حویہ نے خوشگوار انداز میں کہا میرے نصیب اتنے اچھے نہیں کہ دشمن کے تیر دوسروں کو چھوڑ کر میری طرف آئیں یہ تھا شوق شہادت مسلمانوں کی اصل طاقت یہی تھی کہ ہر مجاہد اللہ کی راہ میں جان دینے کو سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا تھا یہ اتفاق تھا یا اللہ تعالی نے زہرہ کی دعا قبول کر لی تھی کہ فارسیوں کی طرف سے جو پہلا تیر آیا وہ زہرہ بن حویہ کے پہلو میں اتر گیا وہاں سے زہرہ کی زیادہ کڑیاں ٹوٹی ہوئیں تھی تیر جسم کے اندر خطرناک حد تک چلا گیا تھا ابن حویہ ٹھہر جا اس کے ایک ساتھی نے کہا میں یہ تیر نکال دیتا ہوں پھر تم پیچھے چلے جانا چار پانچ مجاہدین اس کے پاس آ گئے سب کہہ رہے تھے کہ تیر نکال دیتے ہیں نہ میرے بھائیو زہرہ نے کہا اسے نہ نکالنا میں اسی وقت تک زندہ رہوں گا جب تک یہ میرے جسم میں ہے تبری اور بلازری وغیرہ نے لکھا ہے کہ زہرہ نے پہلو میں تیر لیے ہوئے ایک جگہ فارسیوں کے ایک دستے پر حملہ کیا اس دستے کے ساتھ فارس کا ایک نامور جرنائل شہر راز تھا زہرہ نے اس کا پرچم دیکھ لیا تھا اس نے چند ایک مجاہدین کے ساتھ شہر راز کے گرد محافظوں کا جو حصار تھا وہ توڑا اور اسے تلوار سے مار ڈالا زہرہ بن حویہ کو یقیناً احساس تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آخری مارکہ لڑ رہے ہیں اس فارسی جرنائل کا پرچم گرنے سے اور اس کے مارے جانے سے ان فارسی جانبازوں میں بگدر مچ گئی اور وہ شہر کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے کچھ دیر بعد زہرہ بن حویہ پہلو میں تیر لیے ہوئے شہید ہو گئے یزگرد کا یہ حملہ بھی ناکام ہو چکا تھا اس نے جس جانباز اور منتخب فوج کو باہر نکالا تھا اس کی بہت تھوڑی سی نفری واپس شہر میں جا سکتی تھی باقی سب باہر مڑے پڑے تھے یا زخمی تھے جو مجاہدین کی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی مرہم پٹی کرنے بہرے شہر کو مسلمانوں سے بچانا ناممکن ہو گیا تھا دوسرے دن شہر کا ایک دروازہ کھلا پانچھے گھڑ سوار باہر آئے سب سے آگے والے گھڑے کے سوار کی پوشاک بتاتی تھی کہ اس کا تعلق شاہی ہاندان کے ساتھ ہے یا وہ کوئی بڑا افسر ہے اس کے ایک پہلو کے ساتھ والے سوار نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سلا اور سمجھوتے کا پیغام لائے ہیں ان کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا جو عرب اور عجم کی زبانیں جانتا تھا گھڑ سوار کچھ اور آگے آ کر رک گئے ترجمان ذرا آگے آگیا شہنشاہ فارس یزگرد کے ایلچی آئے ہیں ترجمان نے عربی زبان میں بلند آواز سے کہا یہ عربی سالار سے ملنا چاہتے ہیں امن اور دوستی کا پیغام لائے ہیں سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کا بتیجہ حاشم بن عطبہ کہیں قریب ہی کڑا تھا وہ ان کی طرف بڑا ہم شہنشاہ کے ایلچی کا استقبال دل و جان سے کرتے ہیں حاشم بن عطبہ نے کہا میرے ساتھ آئیں حاشم بھی گھوڑے پر سوار تھا وہ انہیں سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے خیمے میں لے گیا سعید رضی اللہ عنہ وہاں نہیں تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ تھے اور محاصرے کا جائزہ لے رہے تھے انہیں اطلاع دی گئی کہ شاہ فارس کا ایلچی آیا ہے وہ فوراں اپنے خیمے میں پہنچے ایلچی اور ترجمان فرش پر بچی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ایلچی کا جسم خاصا فربا تھا سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کو دیکھ کر ایلچی احترامن اٹھنے لگا لیکن موٹاپے کی وجہ سے اسے اٹھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی میری تعظیم میں اٹھنے کی ضرورت نہیں سعید رضی اللہ عنہ نے ایلچی کے کندوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بٹھاتے ہوئے کہا تمہارے جرنائل میدان جنگ میں بھی تخت کرسیاں اور قالین لے آتے ہیں سعید رضی اللہ عنہ نے ایلچی کو اٹھنے نہ دیا اس سے ہاتھ ملایا اور اس سے ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہا آپ کے رستم کا تخت ہمارے پاس ہے جس پر بیٹھ کر وہ جنگ کے میدان میں اپنی فوج کو لڑایا کرتا تھا اس کے قالین اور تکیے بھی ہمارے پاس ہیں اور اس کی شہانہ کرسیاں بھی ہمارے پاس ہیں اس کے دربار کا سارا ہی ساز و سامان ہمارے قبضے میں ہیں لیکن ہم ان چٹائیوں پر بیٹھا کرتے ہیں تمہیں زہمت تو ہوگی لیکن ہم اپنے طور طریقے نہیں چھوڑ سکتے آپ نے جس احترام سے میرا استقبال کیا ہے اس سے مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں یا نرم و ملائم مقمل کے گدنوں پر ایلچی نے کہا سب سے پہلے شہنشاہ فارس یزدگرد کا سلام قبول کریں پھر شہنشاہ کی ایک پیشکش پر غور کریں آپ یقیناً اس پیشکش کو قبول کریں گے یہ ہمارے شہنشاہ کی فیاضی ہے کہ وہ اپنی آدھی سلطنت آپ کو دے رہا ہے اپنے شہنشاہ کا پورا پیغام سناو سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا شہنشاہ فارس کا فیصلہ یہ ہے ایلچی نے کہا کہ ہماری سلطنت کا جو علاقہ آپ نے لے لیا ہے وہ آپ کا اور دجلہ سے اس طرف کا علاقہ فارس کا یعنی شہنشاہ دجلہ کو عرب اور عجم کے درمیان حد فاصل بنانا چاہتے ہیں سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا بلکل یہی ایلچی نے کہا شہنشاہ نے فیصلہ کر دیا ہے صرف آپ کی رضا مندی درکار ہے بہر شیر آپ کا ہوگا اور مدائن ہمارا شہنشاہ نہیں چاہتے کہ مزید خون بہایا جائے ہم تمہارے شہنشاہ کے چاہنے اور نا چاہنے کے پابند نہیں سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اب شہنشاہ کو ہمارے فیصلوں کی پابندی کرنی پڑے گی اگر تمہارا شہنشاہ یہ پیشکش اس روز کرتا جس روز ہم بہر شیر پہنچے تھے تو اس پر غور کیا جا سکتا تھا تم نے بہر شیر کو بچانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے دو تین دن پہلے تمہارے شہنشاہ نے کتنا سخت حملہ کروایا تھا یہ اس کا آخری وار تھا جو بیکار گیا اب شہنشاہ مدائن کو بچانے کے لیے آدھی سلطنت پیش کر رہا ہے نہیں محترم الچی شہنشاہ سے کہنا کہ ہمیں یہ پیشکش قبول نہیں فارس کے الچی نے بہت کوشش کی بہت باتیں کی ذرو جواہرات کی پیشکش بھی کی لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص ٹس سے مس نہ ہوا ہے پھر آپ اپنی شرائط بتائیں الچی نے کہا شہنشاہ یہیں پر جنگ بندی چاہتے ہیں شرائط پیش کرنے کا وقت گزر گیا ہے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے شرائط پیش کی تھی تمہارے شہنشاہ نے ہمارے الچیوں کا مزاق اڑایا تھا اس نے ہمارے ایک بڑے ہی معزز اور قابل احترام الچی کے سر پر مٹی کا بھرا ہوا ٹوکرہ رکھا دیا تھا تمہارے رستم نے کہا تھا کہ خدا نے نہ چاہا تو بھی عرب کو تباہ و برباد کر دوں گا جنگ کا فیصلہ تمہارے شہنشاہ نے کیا تھا اب شہنشاہ کو جنگ کا نتیجہ قبول کرنا چاہیے میں حیران ہوں کہ آپ جیسا دانشمند سپاہ سالار اتنی بڑی پیشکش ٹھکرا رہا ہے الچی نے کہا محترم الچی سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس سے بھی بڑی پیشکش قبول نہیں کر سکتا ہمارے خلیفہ کا واضح حکم ہے کہ مدائن کو فتح کرنا ہے میں اپنے خلیفہ کی حکم ادولی نہیں کر سکتا سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے الچی کو رخصت کر دیا تمام مورخوں نے یزدگرد کی اس پیشکش کو تفصیل سے بیان کیا ہے مورخ لکھتے ہیں کہ الچی رخصت ہوا تو سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے سالانوں کو بلا کر کہا کہ شہر پر سنگباری پہلے سے تیز کر دی جائیں سارے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ شہنشاہ فارس نے جنگبندی کی پیشکش کی ہے اور اس کے عوض اس نے دجلہ تک کے علاقے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو پیشکی ہیں جس وقت سعید رضی اللہ عنہ یہ حکم دے رہے تھے کہ سمگاری تیز کر دی جائے اس وقت لشکر سے نعرے گرجنے لگے ہماری منزل مدائن ہے ہم مدائن سے بھی آگے جائیں گے ہم اپنے شہیدوں کے خون کی پوری قیمت لیں گے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جب یہ نعرے سنے جو بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے ان کے چہرے پر رونک آ گئی انہوں نے گھوڑا دوڑا دیا اور محاصرے میں گھومنے لگے تم نے میری تائید کر دی ہے سعید رضی اللہ عنہ نے کئی جگہوں پر گھوڑا روک کر مجاہدین سے کہا میں نے شاہ فارس کے علچی کو یہی جواب دے کر واپس بھیجا ہے کہ ہم اب اس کی کوئی شرط اور کوئی معاوضہ قبول نہیں کریں گے میرے رفیق کو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں شہیدوں سے بے وفائی نہیں کروں گا امیر المؤمنین کا بھی یہی حکم ہے کہ مدائن کو فتح کیا جائے مجاہدین کے نعروں نے سعید رضی اللہ عنہ کو نیا حوصلہ دیا اور سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا عظم سن کر مجاہدین کے حوصلوں میں مجاہدین یہ ارادے باندھ رہے تھے کہ وہ مدائن تک پہنچیں گے وہ تو ابھی بہر شیر کو بھی فتح نہیں کر سکے تھے بعض مورخ لکھتے ہیں کہ محاصرات نو مہینے جاری رہا اور بعض نے لکھا ہے کہ محاصرہ اٹھارہ مہینے جاری رہا تھا بہرحال یہ وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ محاصرے کا عرصہ ایک سال کے لگ بگ تھا اس ایک سال کے دوران امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کچھ کمک بھی بھیجی تھی زخمی مجاہدین ٹھیک ہو کر لڑنے کے قابل ہو گئے تھے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جو جاسوس اور مخبر بنائے تھے وہ اپنا پورا کام کر رہے تھے کچھ دنوں بعد ایک جاسوس نے آ کر بتایا کہ بہر شیر اور مدائن میں کچھ خفیہ سی نقل و حرکت ہوتی رہی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بہر شیر سے فوج ہٹائی جا رہی ہو دو تین دن اور گزرے تو سعید رضی اللہ عنہ کو سالاروں نے بتایا کہ دیوار پر جو تیر انداز ہر وقت موجود رہتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ تعداد میں مزید کم ہو جائیں تو ہم دروازے توڑنے یا کمندیں پھینک کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کریں گے کچھ دن اور گزرے تو رات کے وقت مجاہدین میں کچھ شور و غل سا اٹھا سالار بھی جاگ اٹھے اور سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ خیمے سے باہر آئے انہوں نے دیکھا کہ دجلہ کی طرف آسمان سرخ ہوا جا رہا تھا اس طرف شہر کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ جا کر دیکھا نہیں جا سکتا تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے سرخ روشنی سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ یہ آگ کسی ایک مکان کو یا بہت سے مکانوں کو لگی ہوئی ہے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ آتش پرت شہر کو آگ لگا رہے ہیں اور آگ اسی صورت میں لگائی جاتی ہے جب شہر خالی کرنا ہوتا ہے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے کہنے پر دو گھڑ سوار بھیجے گئے کہ وہ دریا کے کنارے اتنی دور تک چلے جائیں جہاں سے انہیں شہر کے دریا کا کنارے والا حصہ نظر آ جائے اور وہ دیکھیں کہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے انہوں نے پل جلا ڈالا ہے گھڑ سواروں نے آ کر اپنے سپاہ سالار کو بتایا پورے کا پورا پل جل رہا ہے انہوں نے ہمارے لیے مدائن کا راستہ بند کر دیا ہے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا صبح دیکھیں گے کہ بہر شہر میں کیا رہ گیا ہے ہو سکتا ہے ہمیں شہر خالی مل جائے صبح طلوع ہوئی تو سب سے پہلے جو تبدیلی پور شہر میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ دیوار پر ایک بھی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا سعید رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک جگہ دیوار پر کمند پھینکی گئی اور تین چار مجاہدین اوپر چلے گئے ان کی حفاظت کے لیے نیچے بہت سے تیر انداز کمانوں میں تیر ڈالے ہوئے کھڑے تھے تاکہ اوپر سے کوئی فارسی کمند اتارنے یا کمند پر چڑھنے والوں پر تیر یا برچی چلانے کی کوشش کرے تو اس پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینکی جائیں مجاہدین اوپر چلے گئے اور دیوار سے شہر کو دیکھا شہر خالی معلوم ہوتا ہے ایک مجاہد نے بلند آواز سے کہا یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا نیچے اتر کر دروازہ کھول دو تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے قیقہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر سب سے پہلے شہر میں داخل ہوں قیقہ غیر معمولی طور پر دلیر سالار تھے انہوں نے اپنے قبیلے کو للکارا اور یہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے اور سیلاب کی طرح سارے شہر میں پھیل گئے انہوں نے شہر کے باقی دروازے بھی کھول دیئے اور تمام لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور شہر میں پھیل گیا مکانوں کے اندر جا کر دیکھا تمام گھر خالی تھے ہر گھر میں وہی سامان پڑا تھا جو لوگ اٹھا کر نہیں لے جا سکے تھے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ قیمتی اشیاء اور مال و دولت اپنے ساتھ لے گئے ہیں سارے شہر میں صرف ایک بڑا سا آدمی ملا جو خود ہی باہر آ گیا تھا اسے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جایا گیا تقریباً تمام تاریخوں میں اس مومر آدمی کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کا نام کسی نے نہیں لکھا تم اس شہر میں کیوں رہ گئے ہو سادر عزی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لوگ کہاں اور کیوں چلے گئے یہی بتانے کے لیے میں باہر نکلا ہوں بڑے نے عربی زبان میں کہا میں اگر یہاں رہ بھی گیا تو تمہارا کیا بھی گاڑ سکتا ہوں سب نے کہا کہ تم بھی چلو یہاں رہ گئے تو مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا کہ اب زندہ رہ کر کروں گا بھی گیا اس مکان کو چھوڑتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا جو مکان میرے ماں باپ نے بنایا تھا اور جس میں ہم نے پوری عمر گزار دی تھی میرے دو جوان بیٹے فارس کی فوج میں گئے تھے دونوں مارے گئے ہیں میری دو بیٹیاں نوجوان ہیں میں نے انہیں مدائن بیش دیا ہے یہ ایک رواج ہے کہ فاتح مفتو شہر کی عورتوں کو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں قتل کرنا چاہو تو کر دو نہیں میرے بزرگ سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا ہم نہتوں بوڑوں بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے ہم لوٹ بار بھی نہیں کیا کرتے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے آدمی گھروں میں داخل ہو کر خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں جب تک میں نہیں کہوں گا وہ کسی گھر میں کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ہمیں بتاؤ کہ یہ شہر کس طرح خالی کیا گیا ہے دو روز پہلے مدائن سے حکم آیا تھا کہ رات کے وقت شہر خالی کر دیا جائے بوڑے نے کہا لوگوں نے دو راتیں لگا کر شہر خالی کر دیا میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اپنے قیمتی چیزیں لے جا رہے تھے لوگ چلے گئے تو فوج بھی چلی گئی کوئی دشتہ رات میں نے چھت پر جا کر دیکھا پل جل رہا تھا یہ پل میرے بچپن کی یادگار تھا میں آہستہ آہستہ چلتا دریا تک گیا پل کو آگ لگی ہوئی تھی اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ دریا کے اس کنارے پر جو بے شمار چھوٹی بڑی کشتیاں بندی رہتی تھی وہ ہمارے فوجی مدائن کی طرف لے جا رہے تھے کیا وہاں ایک بھی کشتی نہیں ہے سادر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایک بھی نہیں بوڑے نے جواب دیا دریا کے اس طرف کے کنارے پر تمہیں دور تک کوئی کشتی نہیں ملے گی تم سپاہ سالار ہو سمجھ سکتے ہو کہ کشتیاں کیوں لے گئے ہیں اور پل کو کیوں جلایا گیا ہے دریا کی حالت دیکھ لو چونکہ یہاں دریا تنگ ہے اس لیے پانی بہت گہر آئے اور دریا کی کیفیت سے علاوی ہے کوئی نامور تیراک بھی دریا میں اترنے کی جرت نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی وہ کیسے سادر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ اس طرح کہ تم لوٹ مار کرنے نہیں آئے نے تمہیں اپنی آدھی سلطنت پیش کی ہے جو تم نے قبول نہیں کی لیکن میں اپنے لشکر کو پار کیسے لے جاؤں گا سادر رضی اللہ عنہ نے کہا نہ کوئی کشتی ہے نہ پل ہے کیا تم دریا پار کرنے کا کوئی اور ذریعہ بتا سکتے ہو سادر رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اس کی رہنمائی چاہتے تھے انہوں نے بوڑے سے یہ بھی پوچھا کہ ایسی جگہ ہو جہاں دریا کا پارٹ بہت چوڑا ہو اور گہرائی کم ہو بوڑے کو ایسی کسی جگہ کا علم نہیں تھا اس نے اتنا ہی بتایا کہ بہت ہی دور دریا کے نیچے کی طرف دریا دو تین حصوں میں ہو جاتا ہے لیکن وہ جگہ بہت دور تھی بوڑے نے یہ بھی بتایا کہ وہ سارا علاقہ دلدلی ہے سادر رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے اس بوڑے کو اس حکم کے ساتھ پیچھے بجوا دیا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے اور اس کے ساتھ معزز مہمانوں جیسے سلوک کیا جائے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان